دوستو آپ کا سواگت ہے ایک اور نئے بلوک میں آج ہم پھر سے پہنچ چکے ہیں دہلی میں اور دہلی کے اندر موجود ہے سائنس میوزیم جس کی انٹری فیس لگ بھگ 130 روپے ہے اگر اس کے اندر ہم ٹائمنگ کی بات کریں تو یہ صبح کو 7 بجے کھل جاتا ہے اور شام کے 6 بجے بند ہوتا ہے اس کا نئر مینٹرو اسٹیسن پرگتی میدان ہے اور اسی کے ساتھ میں بلکل سامنے استدھ ہے دارو والا مندر اور اس کے ساتھ میں پرانا قلعہ اور اس کے ساتھ میں ہمائیو کا مقبرہ آپ کو نظر آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چڑیا گھر بھی اسی کے پاس میں استدھ ہے کورکو تھارس 6.5 کروڑ ورسپور کریٹاسس کال میں رہتے تھے یہ ہے جیو 9 سے 10 میٹر لمبا 2 میٹر اونچا تھا اس کا وزن سایت پانچ ٹن تھا اس سر پر ہڈی کا ایک خوکلا سیکھر تھا جس کا اپیوک شاید یہ ہے دھونی اتپن کرنے میں کرتا تھا یہاں دو پہو پر چلتا تھا اس کے ہاتھ چھوٹے تھے ایک پونچ لمبی تتھا بھاری تھی یہ ہے ساکہ ہاری کھانا کھاتا تھا ایوام پائن ایوام آنیے سرک دھاری ورخصوں کے پتے تتھا بیچ کا میگنیسیا کے پتے کھاتا تھا دوستو اس کے ساتھ ساتھ بیرکو سارس بھی اسی کے اندر آپ کو مل جائے گا جو کہ بیرکو سارس پندرہ سے 6 کروڑ ورس پور جوراسک کال کے انتھ میں پائے جاتا تھا یہ ہے سب سے اونچے ایوام بڑے ڈائناؤسوروں میں سے ایک ہے اس کی لمبائی 26 میٹر ایوام اونچائی 12 سے 16 میٹر تھی تتھا آنیے وزن 33 سے 88 ٹن تھا اس کے آگے کے پیر پیچھے کے پیروں کی طلعہ میں ادھک مجبوط تھے ایوام گردن لمبی تھی یہ ساکہ ہاری تھا ایک شاید پیڑوں کے اوپر حصوں کو کھاتا تھا اس جیو کو جیوہ سیم پسچمی لیکر روڈوں کی ندی میں گھاٹی میں ملتے تھے تو دوستو اس میوزیم میں آپ کو بہت سارے جو اینیملز تھے ان کے بارے میں آپ کو نولیج مل جائے گی یہ جو میوزیم ہے یہ سائنس میوزیم دلی کے چڑیا گھر کے پاس میں استدھت ہے یہ بہت زیادہ ساندار میوزیم یہاں پر بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آڈوٹوریم اور بہت ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر نظر آ جائیں گی تو یہ بہت زیادہ زبردست یہ میوزیم ہے دلی کے اندر امید کرتا ہوں یہ بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تھانکیو فور واشنگ ما یوٹیو ویڈیو موسیقی 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 موسیقا موسیقا